کس طرح کا ظلم جبر تشدد جو ہے وہ جاری ہے کس طرح کی زیادتیاں جاری ہیں اور مریم نواز صاحبہ وزیرالہ پنجاب بننے کے بعد کس طرح سے اپنا انتقام لے رہی ہیں اور کس طرح سے آوازوں کو دبانے کے لیے خاموش کرانے کے لیے وہ بجائے اس کے آئین میں دیئے گئے جو حقوق ہیں اس کو یقینی بناتی ہیں بلکہ کس طرح سے اپنے جو ناکدین ہیں جو ان کے خاندان کی کرپشن اور لوٹ مار پر بات کرتے رہے ہیں کرتے ہیں جو ان کی جو کچھ وہ کر رہی ہیں اس کو پ جو ہے وہ گرفتار کروایا اور ظلم زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہیں تو اس لئے یہ ریکارڈ پر رہے ظاہر ہے وقت بدلتا ہے وقت بدلے گا وقت بدل رہا ہے انشاءاللہ تو یہ چیزیں پھر کام آئیں گی ریکارڈ پر پڑا ہو تاکہ ان لوگوں کے بھی یاداشت میں کمزور ہے نا ان کو یاد دلائے چاہ سکے کہ انہوں نے اپنے دور میں جب ان کو اختیار ملا تھا تو انہوں نے کس طرح کی نہ صرف کرپشن لوٹ مار کے تو کس سے بات میں آئیں گے لیکن یہ والے جو ظلم زیادتی یہ کر رہے ہیں یہ ریکارڈ پر رہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ میں نے کل جو میں ملا ہوں ان فیملی سے جن کو گرفتار کیا گیا تھا جن کے بچوں کو جن کے گھر کے افراد کو ان سے میری ملاقات ہوئی پھر وہاں پہ لائے گیا علی حمزت صاحبہ کو سنم جابید صاحبہ کو ان کو ان کی فیملی سے پھر بہت سے تحریک انصاف کے ایسے کارکنان اور بہت سے لوگ تو ایسے تھے جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ صرف اس دن نکلے تھے پ بیتی تھوڑی سی انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں اس پر بات کریں کہ کیا صورتحال ہے دیکھیں عمران بھے کو انڈی کرپشن کی کیس میں گرفتار کیا گیا کوئی نوٹس نہیں تھا اس کے بعد پھر زمانت کے لیے ریکارڈ پش نہیں کیا جا رہا تھا جائش صاحب نے بڑی ایک بہادری کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا ریکارڈ لائیں ریکارڈ لائیا گیا انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کو زمانت دے دی لیکن اس کے بعد پھر عمران بھے کو چودہ مارچ دوزار تیس کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا کہ زمان پارک کے باہر انہوں نے دہشت گردی کی ہے اور گرفتار کیا گیا چودہ مارچ دوزار تیس کے کیس میں کب فروری دوہزار چوبیس میں علیش فاک صاحب اور رانہ ماروح صاحب اور عزیز صدیق ایڈوکیٹر صاحب بھی ایروسنہ پر موجود تھے اور ایف آئی آر پڑی میں علیش فاک صاحب نے اور یہاں پہ یہ بھی بتانے ضروری ہے کہ عمران بھے سے اظہاری یک جہتی کے لیے بہت سے جو قیدی ہیں ابھی بھی جو قید میں ہیں ان نو مہی کے واقعات میں ان کی فیملیز جو اس دن پیشی پہ آئی ہوں تھی ان کی فیملیز مہا پر موجود نہیں اور عمران بھے سے اظہاری یک جہتی کے لیے اور بڑی انہوں نے محبت کے اظہار کیا عمران بھے کے لیے اور اسی طرح سے سنم جعوید صاحبہ کے جو والد ہیں وہ ان کے ہزمنٹ جو ہیں وہ اسی طرح سے اجاز چودری صاحب جو ہیں ان کی اہلیہ بہت سے ایسے لوگ وہاں پر عمران بھے سے اظہاری یک جہتی کے لیے موجود تھے اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو وہ دن نہیں بھولتا جب شہرائر افریدی صاحب کو لائے گیا تھے اسلامباد ہی کورٹ میں اور نہیں پتا تھا وہ ظاہر ایک شدید سٹریس میں تھے ایک بہت وہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس سارے فیز میں اور نہیں پتا تھا کہ ان کو زمانت ملے گی نہیں ملے گی وہ وہاں سے دوبارہ ان کو گریفتار کر لیا جائے گا یا وہ واپس پولیس کے ساتھ جائ یہ کچھ ان کو نہیں پتا تھا اور اس دن وہ قرآن مجید لائے ہوئے تھے انہیں نے قرآن مجید سینے سے لگا رکھا تھا تو میری پہلی ملاقات تھی ان کے ساتھ اس دن یہ نو مئی کے واقعات سے کچھ چھ سات ماہ بعد کی بات ہے یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران بھے جو ہے وہ لا پتا تھے تو جیسے ہی میں گیا ان کے سامنے جو شہرائر افریدی صاحب ہیں ان کے سامنے جیسے ہی میں ان کے سامنے گیا تو انہوں نے پہلی بات جو مجھ سے پوچھی کہتے ہیں عمران ریاض کا بت تو عمران ریاض کا کیا حال ہے اس کی فیملی کا بتاؤ اس کی فیملی ٹھیک ہے یعنی یہ صورتحال تھی کہ جو خود اتنے بڑے ظلم جبر سے گزر رہا تھا جس کا اتنی زیادت نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ بھی پوچھ رہا تھا کہ عمران ریاض کا بتاؤ عمران ریاض کی فیملی کا بتاؤ اچھا اب اس کے بعد انہوں نے ایف ای آر پڑی میہ علیش فاکس صاحب نے جس ایف ای آر میں بتایا گیا تھا کہ تو شہرہ ناکیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت ورن گرفتاری جاری ہوئے وہ ورن گرفتاری کی تعمیل کے لیے پولیس آئی وہاں پر ڈائی ازار مشتل جو کارکنان تھے انہوں نے گرفتاری کو روکنے کے لیے وہاں پر ہنگامہ رائی کی چند پولیس والوں پر حملہ کیا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا بانی چیئرمن تحریک انصاف ع اور عمران خان اس کے مرکزی کردار تھے عمران خان صاحب اس کے ماسٹر مائنڈ تھے اور ساتھی اس میں بتایا گیا کہ عمران ریاض صاحب اور ان کا کیا کردار تھا ان کا کردار اور اسی کیس میں جو زمنی ہیں اس میں نامزد کیا گیا ہے علی عظمت صاحب کو اور خورم لطیف خوزہ صاحب جو لطیف خوزہ صاحب کے بیٹے ہیں ان کو سنم جعوید کو بھی اس کیس میں بڑیالا گیا تھا لیکن ان کی زمانہ تو چکی ہے تو اس میں بتایا گیا جناب کہ عمران ریاض خان صاحب اور ان سب کے پاس سنم جعوید علی عظمت اور ان سب کے پاس کیا تھا ان لوگوں کے پاس پیٹرل بام تھے ان کے پاس گنڈے تھے ان کے پاس پتھر تھے ان کے پاس اینٹیں تھیں اور بعد میں پھر بنتے بھی ایڈ کر دیا گئے کہ بنتے بھی ان کے پاس تھے اور بتایا گیا کہ ڈی ای جی شہزاد بخاری جو ہے وہ زخمی ہوئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اچھا متضاد باتیں ہیں پہلے کہا گیا کہ امنان ریاض زنم جعوید اور یہ سارے جو تھے یہ جو پیٹرل بام ہے ان سے لیز تھے ان کے پاس پیٹرل بام پہلے سے موجود تھے جو انہوں نے پولیس کی گاڑیوں پر مارے اور جلایا پولیس کی گاڑیوں کو لیکن بعد میں موقع بدل لیا کہا کہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ پانی کی جو بوتلیں تھیں ان کو خالی کیا پلاسٹک والی پانی کی بوتلیں ان کو خالی کیا ان کو خالی کر کے اور اس میں پیٹرل بام بنا کر وہ مارے ہیں اس سے زیادہ ہماکت کیا ہو سکتی ہے جہلانہ بات کیا ہو سکتی ہے یہ چالیس سال پرانے سکرپٹ ہیں ابھی تک یہ سکرپٹ رائٹری نہیں بدلے چالیس سال پرانے سکرپٹ چلے جا رہے ہیں قوم کہاں سے کہاں نکل گئی ہے لوگوں کا شعور آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور لوگ اتنے ویل او ویر ہو گئے ہیں کسی بیک ورد ترین علاقے میں چلے جائیں کہاں سے کہاں پاکستانی چلے گئے ہیں یہ ابھی چالیس سال پرانے سکرپٹ رائٹر کے ساتھ چل رہے ہیں سکرپٹ رائٹری بدل لیں کم از کم اس کے بعد جناب اس کے بعد میہ علی شاک صاحب نے بتایا کہ جو ان کا سپلیمنٹری بیان ہے وہ ہم نے مانگا تو ہمیں پولیس نے کہا کہ ہم حلفیاں کہتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری بیان ہیں وہ عدالت کے پاس ہے عدالت کے ریکارڈ میں ہم نے عدالتی حملے سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم حلفاں کہہ رہے ہیں کہ پولیس کے پاس ہے ریکارڈ تو انہوں نے کہا کہ یہ دونوں حلف اٹھا رہے ہیں پولیس والوں کی قسم سچی ہے اچھا یہاں پر میں یہ بھی آپ بتا دوں کہ روشنم پر کل عمران ریاض خان صاحب سے اظہاری اگجیتی کے لیے منصور علی خان صاحب آئے تھے اور راہ ساگب خرل صاحب آئے تھے اور جب سماعت بھی ہو رہی تھی اس وقت بھی روشنم پر جنیت سلیم صاحب علی ممتاز صاحب سید دشان صاحب اردو پوائنٹ سے جن کا تعلق ہے وہ اسامہ غازی صاحب آزم چودری صاحب اور جو ہمارے وہاں کے دوست ہیں کوٹ رپورٹرز جو اس کو کبر کر رہے ہیں اس ساری پورشیڈنگ کو اور عدالتوں کو کبر کرتے ہیں لہور ایک کوٹ اور دیگر عدالتوں کو شاکر آوان صاحب ارشد علی صاحب سماع سے ہیں وقاس آوان صاحب آئی تنگ سنو میں ہیں وقاس آوان صاحب اور نومان صاحب دنیا نے اس سے اور ان کے ساتھ ایک فیمل رپورٹر بھی تھی سوری مجھے ان کا نام نہیں پتا لیکن وہ بھی اس کو کبر کرنی تھی محمد حارون صاحب ایکسپریس نے اس سے رانا یاسف صاحب ٹریویون ایکسپریس سے رانا بلال صاحب ہمارے دوست انس گوندل صاحب احمد ابوبکر صاحب احمد ابوبکر صاحب آج کل ٹیلون میں ہیں اور جو آزم چودری صاحب ہیں وہ بھی ٹیلون میں ہیں آج کل اور سید دیشان عزیز صاحب ان کا میں ذکر کر چکا ہوں اردو پوائنٹ سے یہ موجود تھے اچھا ایک چیز اور بھی آپ کو ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے وہ مجھے جیسے سے پوائنٹ جات آتے گئے تو میں لکھتا گیا آفتا جب امران بھئی کو چار گھنٹے تک ان کو پریزنر وین میں رکھا گیا اور ان کو نہیں لائے جا رہا تھا جیسے بیٹھ نہیں رہے تھے تو آفتا باجوہ صاحب کی انٹری ہوئی آفتا باجوہ صاحب نے بہت جذباتی باتیں کی انہوں نے کہا کہ صحافی گھٹیا ہو تم بہت انہوں نے بہت سخت اور ان کا غصہ جائز تھا انہوں نے کہا کہ تم صحافیوں میں اتنی شرم نہیں ہیں غیرت نہیں ہیں آیا نہیں ہیں کہ تمہارا امران ریاض بے گناہ بے قصور وہ قید ہے اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے جبر ہو رہا ہے اور تم لوگ جو ہے وہ بلکل ہی نکل رہے اور بہت انہوں نے سخت جو ہے وہ باتیں کہیں اور بلکل ان کی وہ ان کے اندر کا محب وطن پاکستانی بول رہا تھا ان کا وہ جذبہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز تھا جو ان کے جذبات تھے میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں اور میں ان کی بات کے ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتا ہوں جو آفتہ آباجوہ صاحب کہہ رہے تھے اور آفتہ آباجوہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تو جو باتیں آفتہ آباجوہ صاحب نے کیا ہوا بلکل درست تھی اس کے بعد جناب یہ بھی آپ کو عطا دوں کہ ایک صحافی جو ہے وہ جو وہاں پر موجود تھے کبرج کے لیے وہ آئے عدالت میں بیان حلفی دینے کے لیے قرآن مجید پر حلف دینے کے لیے کہ امران ریاض نے یہ کام نہیں کیا نہ گاڑیاں چلائیں نہ پتھراؤ کیا نہ ڈنڈے برسائے کچھ نہیں کیا امران ریاض نے ان میں طالف فریدی صاحب تھے الطاف ورق صاحب تھے اور امران بھائی نے پھر ان دو کا ذکر کیا امران بھائی نے پھر عثمان گجر صاحب کا ذکر کیا عثمان چودری کا جو ڈیجرل میڈیا پہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے عویس طاہر صاحب کا ذکر کیا کہ یہ سب وہاں پر میرے صحت موجود تھے یہ قرآن مجید پر حلف دینے کے لیے تیار ہیں یہ سب روشنہ پر تھے کہ امران بھائی نے یہ کچھ نہیں کیا جو پولیس الزامات لگا رہی ہے یہ جھوٹے ہیں اس کے بعد میہا علی شوک صاحب نے کہا میں ابھی یہ کیس چھوڑ کے ہم سب کمرہ ادالے سے باہر چلے جائیں گے آپ امران ریاض کو رکھیں جیل میں آپ رکھیں اس کو تھانوں میں ہم بالکل امران ریاض کے بچے نہیں آئیں گے آپ ایک چیز دکھا دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امران ریاض نے کیا ہے آپ دکھا دیں کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے دھوہ دھار ان کے دلائل تھے کوئی سوا جواب نہیں تھا پولیس کے پاس پرسکیوشن کے پاس پرسکیوٹرز کے ساتھ جائج صاحب بھی بس بچارے ظاہر ہیں انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا ہے جو ڈیشل کر دیا حالانکہ مقدمہ ڈیشارجن کی گئے تھا اس کے بعد انہوں نے کہا میعالیش فاکس صاحب نے کہ دو نمر ہی ہوتی ہے پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے لیکن اتنی بدتمیزی اتنی بدتہذی بھی نہیں ہوتی جو امنان ریاض کے ساتھ کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ جب امنان ریاض کو کئی بار گرفتار کیا گیا پھر لاپتہ بھی ہوئے اغوا بھی کیے گئے ان کے جو اغواکار تھے انہوں نے بھی ان کے حوالے نہیں کیا کہ اس کیس میں اس کو ڈال دو یہ ایک نئی کیس نکالنا ہے اور انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے بھی درجنوں بار کہا کہ بس کر دو امنان ریاض کے ساتھ اور کتنا ظلم کرنا ہے زیادتی کرنی ہے لیکن یہ پاز نہیں آ رہے